ہومیپیتھیک ایک ایسی میڈیسن ڈمیاغرہ جس کو ڈمیانہ پلانٹ بھی بول دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسی میڈیسن ہے ساری طرح کی سیکشل ویکنیس کو ہی ٹھیک کر دیتی ہے تو اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس چینل پر ہم جتنی بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں ورڈ لیول کے جو لیٹریچر ہے اوٹھینٹک بوکس ہے ان سے لے کر آتے ہیں تو میں اب بتاؤں گا آپ کو کہ ڈمیانہ ڈمیاغرہ لینے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا ایسے میڈیسن کھانے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اس سے آپ کی ناپنسکتا ہے جو پرمانینٹ ہی ہو جائے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی پریمچور ایجیکلیشن اریکٹیل ڈسفنکشن اور جس کو ہم سیکشل ویکنیس انفرٹیلیٹی بولتے ہیں اور اس چینل پر سبھی لوگ تب ہی آتے ہیں جب وہ ہومیپیتھے کی میڈیسن وہ ایک دن کے اندر ٹھیک کرنے والی سات دن کے اندر ٹھیک کرنے والی پرمانینٹ ٹریٹ وینٹ ماری میڈیسن کھا کر دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو کوئی آرام نہیں آتا ہے تو پھر ہی وہ اس چینل پر آتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہی سیکشل ویکنیس اریکٹیل ڈسفنکشن پریمچور ایجیکلیشن سیکشل ویکنیس تو اس کی کتنی ساری میڈیسن آپ نے لے لی ہے اب تک آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو آج میں اس کا آپ کو کارن بتاؤں گا اور اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے ہاں ہومیپیتھی میں ہو سکتا آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی ہو اب آنے والے سمیے میں آنے لگ جائیں گی کہ ایگنس کاسٹس کو بس دیکھ لو لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے سے ٹھیک ہونے لگ جاؤ گے کیونکہ کمپیٹیشن اتنا چل گیا ہے تو آنے والے سمیے میں ہم میڈیسن دیکھنے سے ٹھیک ہوئے کرو کہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس چینل کے بارے میں اگر نئے ہیں تو میں بتاؤں ہمارا کسی بھی کمپنی کے ساتھ کمیشن بیس اجنٹ نہیں ہے ہم نہ ہی کسی کمپنی کا پڈاکٹ یا میڈیسن خریدنے یا بیچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو بھی سچ ہے وہ ہی بات کرتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا پریمچور اریکٹل ڈسفنکشن آپ تک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جن کو یہ تکلیف ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اریکٹل ڈسفنکشن اور انفرٹیلیٹی ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے کیونکہ انفرٹیلیٹی ہوتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کی سمرتھا نہ ہونی سیکشن ویقنس اریکٹل ڈسفنکشن دونوں الگ الگ چیز ہیں کئی لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیکشولی طور پر تو وہ ویک ہوتا ہے پرسن پر بچے پیدا کرنے کے لیے جو ویرہ کے اندر کٹانوں چاہیے جو سپرم چاہیے وہ اس کے اندر پورے ہوتے ہیں اس لیے کئی لوگ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں سوسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اریکٹل ڈسفنکشن ہے ان کو لنک کے اندر تناب نہیں آتا تو بچے ہی نہیں پیدا کر پائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے دونوں کنڈیشن الگ الگ ہے بچے پیدا نہ کر پانا اور سیکشن ویقنس ہے یہ دونوں الگ الگ چیز ہے سیکشن ویقنس ہونے سے بچے پیدا کرنے کی کپیسٹی کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا مردوں کے اندر تو اس لیے ڈپریشن میں نہیں جانے کی جرور ترہی ہیں چاہے سیکشن ویقنس کتنی مرجی ہو تو سب سے پہلے یہ سمجھنا جرور ہی ہے اس کے بعد ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ جو اسی پرسنٹ لوگوں ہیں ان کو میڈیسن کی جرورتی نہیں ہے ان کو سیکشن ویقنس اریکٹل ڈسفنکشن پریمچور اریکلیشن ہے ہی نہیں صرف بیس پرسنٹ لوگوں کو ہیں جن کو واقعی میں اریکٹل ڈسفنکشن ہے یہ اسی پرسنٹ لوگ ہیں یہ اسی پرسنٹ تب بن جاتے ہیں جب وہ گلت میڈیسن کھاتے ہیں کہیں سے پتہ لگ گیا ہومیپیتھ کی ناکس وومی کا نیو فور ایگنس لائکو یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے وہ پرمنٹ تب بنتے ہیں اسی پرسنٹ لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہے یہ میں کیوں بولا ہوں اس کی میں پروو کروں گا آپ کو ایکزیمپل دوں گا جس سے آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کو سیکشن ویقنس تھی نہیں آپ اتنی ساری میڈیسن لے کر جلد باجی میں ڈپریشن میں ہونے کی وجہ سے اور زیادہ آپ کمجھور ویق ہو گئے ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسی پرسنٹ لوگ کیا کرتے ہیں یہ سیکس کو بڑھانے کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں ہمیشہ کہ سیکشل پاور ان کی کم ہوگی ہے یہ پوری ہو جائے پر کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ سیکشل جو پاور ہے وہ آپ کے اندر کم کیوں ہو رہی ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کس کی جرورت ہے آپ کو بڑھانے والی میڈیسن کی جرورت ہے جہاں جو بماری سیکس کو کم کر رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی جرورت ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہی آپ کو انسر مل گیا ہوگا کہ آپ ٹریٹمنٹ اب تک کیا لیتے ہو آپ کئی پہ بھی جاتے ہو کمجور ہو گئے کمجوری کو دور کرنے کے لیے دوا دے دو ایگنس کاسٹس لے لی لیکو پوڈیم لے لی نیو فر لے لی ڈیمیانا پلانٹ لے لیا ڈیمی آگرا پھوٹ لے لی تو آپ سیدھا بڑھانے کے چکر میں لگ جاتے ہو پر سیکشوال پاور کبھی تو آپ کے اندر ٹھیک تھی تو اس کے بعد کچھ تو بماری ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کم ہو رہی ہے سیکشوال ہم اگزیمپل دیتا ہوں میں آپ کو کچھ کی آپ کو سیکشوال ویکنس ہے نہیں اریکشن ہے فیل ہو جاتی ہے آپ جیسی اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہو پارٹنر کے پاس جانے سے تو پہلے لنک کے اندر پورا تناب ہوتا ہے پر جیسی آپ اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہو جب پاس جاتی ہے اریکشن ہے گائب ہو جاتی ہے لنک کے اندر ڈیلا پنا نہیں لگ جاتا ہے اس کے اندر سے چپ چپ پانی چھوٹ نہیں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا ہے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہو تو تب کیا ہوتا ہے لنک کے اندر پورا تناب آجاتا ہے اور جب آپ جگ جاتے ہو تو لنک کے اندر پھر سے ڈیلا پن ہو جاتا ہے تیسرا ہے جب آپ کا دھیان سیکس کی طرف نہیں آپ کوئی ایسی حالتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو سیکشل ویکنس دوست تو ہی نہیں آپ کو سٹریس ہو رہا ہے اب دیکھ اب کیسے پتہ لگائیں کہ سارا کو سٹریس کی وجہ سو رہا ہے جب بھی آپ سٹریس میں ہو گے تو لنک کا سائز آو نورمل سے چھوٹا ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں میں سے گرمی نکلتی رہتی ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے بی پی بہت جیدہ کم رہتا ہے سارے شریر میں وہ تناب ہے اور ڈیلا پن رہتا ہے اور چہرے میں سے بھی گرمی نکلتی رہتی ہے تو سٹریس سے کیا ہوتا ہے باڈی ہے سارے خون کا دورہ ہے لنگ والے حصے سے نکال کر باڈی کے دوسرے حصے میں بیج دیتی ہے تو یہ نورمل میکنیزم ہے خون کی ضرورت لنگ والے حصے میں نہیں سمجھتی ہے جب بندہ کی چندتہ میں ہوتا تو اس کو وہ باڈی کے دوسرے حصے میں بیج دیتی ہے تو سٹریس کے دران ایسا ہوتا ہے پارٹنر کے پاس جاتی لنگ کے دیلا پڑھ رہیتا ہے پہلے ٹھیک ہوتا ہے نیند کے دران ایریکشن ٹھیک رہتی ہے جب آپ دیان سیکس کی طرف نہیں ہوتا تب ایریکشن رہتی ہے اس کا مطلب آپ دیپریشن میں ہو دوستو سٹریس میں ہو آپ کو دیپریشن سٹریس کے ٹریٹمنٹ کی جرور تا نا کی سیدھا سیکس بڑھانے والی میڈیسن کی کیونکہ یہ سٹریس اور دیپریشن کے لکشن ہے سارے اس کے بعد آپ نے اراؤزل کے لیے دن بر سوچتے رہتے ہیں میں سوچ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہماری باڈی کمپیوٹر یا مشین نہیں ہے کہ اس کو سوچ چھوڑا تو چلپڑا آف کر دیا تو بند ہو گیا اگر شریر کو آپ اوور ایکٹیویٹ کروگے سارا دن ہی بٹن دباتے رہوگے کہ دیکھتے ہیں اریکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جب جرورت ہوگی تب وہ ہوگی نہیں تو ایسے ڈیمج نہیں کرنا ہے کئی لوگ ایسا کر کر کے بھی اپنی باڈی کو ڈیمج کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ویکنس اب کیا ہوتا ہے کئیوں سے دوڑا تو جاتا نہیں ہے چلانی جاتا ہے تھوڑا سا سائیکل چلاتی ان کی سانس پھول جاتی ہے یہاں سے وہاں تک کچھ اکس سائز کرنے میں کوئی سمان یہاں سے وہاں رکھنے میں ان کی سانس پھول جاتی ہے تو دوستو جب آپ شریریر ہی کمجور ہے تو لنگ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوئی حصہ ہے تو اس کی پاور الگ سے کیسے بڑھ جائے لینے لگ جانا ہے تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ جو ایر سی پرسینٹ تک لوگ ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہو جن کو سیکشن ویکنیس کی میڈیسن کی جرور تھی نئی نئی کو سیکشن ویکنیس تھی ان کو بس اپنی مائنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسن کی جرور تھی مائنڈ کی کچھ رپیر کرنے کی جرور تھی کچھ بدماری کی پتہ کرنے کی جرور تھی جس کی ویسے کمجوری آرہی تھی ان کو اب چلتے ہیں 20% کی اور جن لوگوں کو واقعی ہم مانتے ہیں کہ ان کو سیکش ویکنیس ہے اریکٹرل ڈسفنکشن کی دکت ہے تو ان کو بھی ہم ٹھیک کیسے کریں گی جو لمبے سمی سمی کرتے آرہے ہیں تو ان کو بھی کئی لوگوں کو سیکش ویکنیس اریکٹرل ڈسفنکشن رہتی ہے اس کا کارن کیا یہ لگاتار اپنے لنک کی طرف خون کو سٹیمولیٹ کرتا رہنا اپنے شریر کو سٹیمولیٹ کرتے رہنا تو ایسے بار بار لنک کے اندر تناو لانے کو چاہے ہم دماغ سے لائیں سوچ کر لنک کے اندر تناو آتا ہے چاہے ہم مستر بیشن کریں تو دیمج سیم ہی ہے ہماری باڈی تو صحیح ٹائم پہ ایریکشن نہیں ہوگی تو یہ نہیں کرنا ہے یہ بہت زیادہ ڈیمج پہنچ دوسرا کہ تیسٹی سٹون بڑھانے والی میڈیسن یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے باڈی کو یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچ چاہتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کو مان لو جیسے میں نے بتا جو لیبیڈیو ہے جو سیکس کرنے کی اچھ ہے جو اریکشن میں پرولم ہے جو لنگ میں تناب ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے آپ کہاں چلے گے تیسٹی سراؤ بڑھانے سیدھی میڈیسن تو ایسے سیدھی میڈیسن کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک بار ٹھیک ہوگا اس کے بعد پرمان سیکش ویکنس ریکٹل ڈسفنکشن ڈیمج ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتے نہیں علاج کرنا کس چیز کا ہے ایسے میڈیسن نہیں کھانی چاہیے جن کو لو بیک ایک رہتی ہے جن کی کمر میں درد رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کمر میں سے لنک کی طرف کنٹرول کرنے والی نسے نکلتی ہے جیسے آپ دماغ میں سوچتے ہو کہ سیکس کرنا ہے تو اس کے بعد لنک کے اندر تناہوانے لگی آتا ہے لنک کے پاس یہ کرنٹ ہے آپ کی سوچ کو یہ ساری چیزیں نسے لے کر جاتی ہیں اگر کرنے کی اپنے ہڈیوں کے من کے ٹھیک کرنے کی اس کو ٹھیک کرنے کی تو میڈیسن کھا رہا ہے ہمیں پہ ٹھیک کی تو کیا ملے گا اسے کوئی بینیفیٹن نہیں ملے گا اس دیمیج ہوگا دوسرا کہ سپرم ٹوریا ہوتا ہے کہ سپرم ٹوریا کیا ہوتا ہے پشاب کرتے وقت اس کے ساتھ سفی سفی کلر کا چپ چپ پانی نکلتا رہتا ہے نائٹ فال ہوتا رہتا ہے اب کیا کرتے ہیں نائٹ فال کا وہ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو نائٹ فال کا سب سے بڑی ٹریٹمنٹ ہے شام کو خالی پیٹ سونا کیونکہ نائٹ فال ہمیشہ تب ہی ہوگا جب آپ بہت جیدہ تاکت والی چیز کھانے لگ جاؤں گے کیونکہ اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کھانے پینے میں بدحجمی کی وجہ سے 90% لوگوں کو نائٹ فال ہوتا ہے اگر اس کو آپ ٹھیک کر لوگے شام کو خالی پیٹ رکھنا شروع کر دوگے سونا شروع کر نائٹ فال آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو وی سب ہو بھی چلے جائے گی اور سب سے جادہ ہے الکوہول یہ پرمیننٹ ہوئی ڈیمیج کر دیتی ہے آپ نے سونا بھی ہو گا یہ جو آپ ہومیپیتھی میڈیسن لیتے ہیں سارے دس دس میڈیسن آپ بیس بیس بوندیں آپ بتا جاتا ہے دن بر لینے کے لیے تو اس کے لیے آپ جائیے ان سی بی آئی سائٹ کے اوپر اس کے اوپر آپ بھریں ایتھائیل الکوہول جو ہومیپیتھی کا الکوہول ہوتا اس کو ایتھائیل کول بولتے کہ اس کیا نقصان بیس بوندیں لیتے رہنا یہ ہومیپیتھی نہیں ہے دوستو یہ ہومیپیتھی بلکل بھی نہیں ہے تو ایسے لینے سے گردے بھی خراب ہو جائیں گے ہرٹ بھی فیل ہو سکتا ہے پرمانیٹ ڈیمج ہو سکتا ہے سیکشل ویکنس تو بلکل خراب ہو جائے گی ایک بار ٹھیک ہوگی میڈیسن تو اپنا اثر دکھائی گی اس کے بعد پرمانیٹ کام گائب ہو جائے گا بس کیونکہ آپ یہ سرچ پڑی ہے ان کے اوپر کیسے ٹیسٹی سٹرون کو لو کر دیتی ہے فیٹی لیور کر دیتی ہے لیور کو ڈیمج پہنچ آتی تھا ہومیپیتھی لینے چاہیے ایسے بوندوں والی دوائیوں کے چکر میں نہیں پڑ چاہیے پہلی بات تو یہ ہے میڈیسن کی ضرورت ہے تو یہ سوچنا چاہیے لیور انفیکشن ہے کسی کو ہیپیٹی ہے فیٹی لیور ہے لیور کا سائز بڑھ گیا تو ان لوگوں کو بھی ٹونٹی پرسنٹ کے اندر آتے ہیں ان کو سیکشل بیکنس رہتی رہتی ہے کیونکہ لیور اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو سیکشل بیکنس رہے گی اس کو ٹھیک کرنا بہت جروری ہے لیور کی ویجے سا اگر کولیس ٹرول بڑھا ہے جوری ایسر کی انفیکشن بڑی ہوئی ہے تو سارے کام لیور نے 20% کے اندر آ جاتے ہیں پر اس کٹیگری سے باہر ہو سکتے ہیں شام کو کھانا چھوڑ کر کھالی پیٹ رکھ کر اور تاکت والی چیزیں بند کر کر کیونکہ جس کو بھی تاکت والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ تاکت والی چیزوں سے اگر خون گڑا ہو گیا یا یور کیسر بڑھ گیا تو یہ اور جیدہ خراب ہو جائے گا کام آپ نے پتہ کرنا ہے آپ کو تکلیف ہوئی کیوں ہے آپ کو واقعی میں سیکشل ویکنس ہے جا نہیں ہے اب کرتے ہیں کی سارے لوگ میڈیسن کھا رہے ہیں پر ان کا علاج نہیں ہو رہے ہیں تو اب آپ پتہ سیکشل ویکنس ٹھیک ہے نہیں تھی آپ بینہ کارن جانے اس کی میڈیسن کھا رہے ہو آپ کا سارا شریر کم جو ہو رہا ہے دوڑا آپ سے جاتا نہیں بیٹھتے اٹھتے میں آپ کا سانس فول جاتی ہے تو بھائی سیکشل ویکنس کیسے ٹھیک ہو جائے گی آپ کو پورا شریعت کرنے کی ضرور تھا اپنی اور سیدھی لینے والی میڈیسن کا کتنا بڑا سائیڈ افیکٹ ہے اور الکول کا تو میں نے بتا دیا جو ہومی پیتھ کی پچاس سبوندے آپ لیتے تو سائٹ پر جا کر نسی بی ای پروفیٹ اورگنائشن ہے تو اس کے اوپر ساری سچ پڑ سکتے جو میری خود کی بنای بھی نہیں تو ایسے نہیں کرنا ہے آپ سارا سمجھ آگیا ہوگا اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کون سی میڈیسن لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے آپ کو ہے بھی یا نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو جان کر ہی اپنا علاج کریں اور جیسے کی میں نے آپ کو سمجھ آیا کہ یہ ساری چیزیں سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ کو ریئن کو رپیر کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پرولم ہے ایسی میڈیسن اس کے بنا اور بھی کھا رکھی ہیں کافی ساری تو میرے سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہو چاہے آگا جروی دکھ آئی ہے میرے سے میسیج کر کر بات کر سکتے ہو میرے کلینک پر آ سکتے ہو میں کوشش کروں گا آپ سوالوں کا جواب دے سکوں میرے اس چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب جرور کر دے اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضبائیں کیونکہ وہ نہیں دباؤ گے تو آپ تک information نہیں نہیں پہنچے گی تو اس چینل پر ساری information میں آپ کو بتا دوں ہم authentic ہے reliable ہے اور trusted sources ہے ایسی من بنائی بات چینل پر ہم نہیں کرتے ہیں سارے جو world level literature ہم ساری information لے کر آتے ہیں میری اور بہت ساری دوستو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جوڑوں کے اوپر ہڈی کے اوپر پیٹ کی بماری کی اوپر کی اوپر allergy کے اوپر فنگس انفیکشن کے اوپر سیکشل ویکنیس کے اوپر وہ بھی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ساری ساری ایسے سیئنٹیفک بیس اور سرچ بیس ویڈیوز ہیں جن کے اندر ہم جو سرچ ہیں وہ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس ان کو ٹھیک کرنے کے طریقے آپ